دوستو پرندے قدرت کی ایک حیران کن مخلوق ہے کئی پرندے بہت خوبصورت تو کئی پرندے آپ کو کیوٹ بھی نظر آتے ہیں لیکن تمام پرندے جینٹل اور کیوٹ نہیں ہوتے کچھ پرندے بہت خوفناک اور خطرناک بھی ہوتے ہیں ان میں بعد انسانوں پر حملہ کرتے ہیں تو بعد پرندے انسانوں تک کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بعد ایسے پرندے بھی ہیں جو خود کے وجود سے کئی گناہ بڑے پرندوں کا شکار کر لیتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دنیا میں پا جانے والے خطرناک پرندوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سب سے امیزنگ ویڈیو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اب بات کرتے ہیں لیمر گیرز لیمر گیرز کو بیرڈڈ والچر اور ایول برڈ بھی کہا جاتا ہے اس پرندے کی اتنی خوفناک شکل کی وجہ سے اس سے ڈرنا بنتا ہے یہ چھوٹے بڑے جانوروں مردہ ماس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں لیکن موں سے ہڈیاں توڑنے کی صلاحیت یہ نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ یہ پرندے ہڈیوں کو بلندی پر لے جا کر گراتے ہیں اور نیچے گرنے پر یہ ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی ہیں اس کے بعد یہ ان ٹکڑوں کو مزے سے لے کر کھاتے ہیں یہ پرندے تقریباً سات کلو گرام وزنی ہوتے ہیں یہ انسانوں پر حملہ تو نہیں کرتے مگر انہیں دیکھ کر بہت خوف آتا ہے بات کرتے ہیں افریکن کراؤنڈ ایگل دوستو افریکن کراؤنڈ ایگل کو آسمانی چیتا بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر افریقہ میں پایا جاتا ہے اسے دنیا کا سب سے خطرناک پرندہ مانا جاتا ہے یہ پرندہ صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ بائے لک بھی کافی خوفناک نظر آتا ہے اور جنگلی جانوروں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطرناک پرندہ نہیں ہوتا یہ بندروں بھیڑیوں جیسے بڑے جانوروں کا شکار پل بھر میں کر لیتا ہے ان کے گھونسنوں سے بندروں کی کھوپڑیاں بھی اکثر ملتی رہتی ہیں اور وہ بھی ڈیمیج تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ان پرندوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے کھوپڑی تک کو بھی توڑ سکتے ہیں یہ پرندہ انسانوں پر بھی حملہ کر کے اسے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں گریٹ ہارن آل گریٹ ہارن آل علووں کی سب سے بڑی نسل ہوتی ہے یہ عام طور پر پائے جانے والے علووں سے کہیں زیادہ بڑے ہوتے ہیں وزن کے حساب سے یہ لگ بگ ایک کلو گرام کی ہوتے ہیں یہ بہت جلد ہی غصے میں بھی آ جاتے ہیں یہ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی حملہ کرتے ہیں اپنے شکار کو اپنے مضبوط پنجوں میں یہ اکثر دبوش لیتے ہیں اور ان کے پنجوں کی طاقت کسی شکاری کتے کے جتنی ہوتی ہے دن کو یہ بہت کم نظر آتے ہیں اور رات کو نکلتے ہی یہ اس ٹائم بہت اگریسیو ہو جاتے ہیں دوسرا اب بات کرتے ہیں دہ ہارپی ایگل ہارپی ایگل چیل کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک بہت خوفناک پرندہ ہے پہلی نظر میں اس کی شکل آپ کو علو جیسی لگے گی اور اس کا جسم کسی بڑے گد کی ماند ہوتا ہے ہارپی ایگل کو دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ایگل کہا جاتا ہے اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بندر، لنگور، ہیرن اور بڑے سے بڑے شکار کو پلک جھپکتے ہی کابو کر لیتا ہے ان کی ٹانگیں بہت مضبوط ہوتی ہیں جو دکھنے میں ایک انسانی بچے کی کلائی کی طرح موٹی ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بہت خوفناک ہوتی ہیں اور یہ اپنا سر الٹا بھی گھما سکتے ہیں یہ پائن سے بارہ کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں ان کے پر سکس پوائنٹ فائی فٹ لمبے اور ناخن چار انچ تک لمبے ہوتے ہیں ان کے پنجے بہت نکیلے ہوتے ہیں جو شکار کو مضبوطی سے پکڑنے میں مدد دیتے ہیں ان میں اسی کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے شتر مرگ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے اور یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے ایک سو پچاس کلو گرام وزنی یہ پرندہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اڑ نہیں سکتا اس کے پر بھی کافی کمزور ہوتے ہیں مگر اس کی یہ کمی اس کے مضبوط پاؤں پورا کر دیتے ہیں یہ بہتر کلو میٹر فی گھنٹا کا حساب سے دوڑنے والا پرندہ ہے اس کی گردن کافی لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ شکار کو بہت دور سے ہی دیکھ لیتا ہے یہ طاقتور پرندہ اپنی ایک اک سے کسی بھی انسان کی جان تک لے سکتا ہے دوہزار پندرہ میں اس خونخوار پرندے نے حملہ کر کے پانچ لوگوں کو مار ڈالا تھا یہی وجہ ہے لوگ شتر مرگ سے بہت ڈرتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں ایگل آسمان کا بیتاج بادشاہ کہلانے والا ایگل ایک چال باز شکاری ہے اس کی اڑان آسمان میں مگر نظریں زمین پر ہوتی ہیں انتہا کی تیز نظر رکھنے والا یہ خطرناک پرندہ تین ہشاریا پانچ کلومیٹر کی دوری سے ہی اپنے شکار پر نظریں جمع لیتا ہے یہ اکثر لومبڑی ہرن اور بکری جیسے جانوروں کا شکار کرتا ہے یہ بھاری جانوروں کو اوپر سے نیچے گراتا ہے تاکہ یہ جانور ہمیشہ کے لیے اوپر پہنچ سکے پھر ان جانوروں کے گوشت کی دعوت اڑاتا ہے اور اگر اس کا حدف کوئی چھوٹا جانور ہو تو اسے اپنے مضبوط نوکیلے پنجوں میں جکڑتا ہے اور اسے اسمان کی پہلی اور آخری سیر کرواتا ہے اسے آپ انسانوں پر بھی حملہ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو دوستو آپ بات کرتے ہیں پیٹو ہوئی پہلی نظر میں تو یہ پرندہ آپ کو کیوٹ اور اٹریکٹیو لگے گا اب آپ سوچیں گے کہ اتنا کیوٹ پرندہ خطرناک پرندوں کی لسٹ میں کیوں شامل ہے دراصل یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جو زہریلہ ہوتا ہے اس کی پوری سکین زہریلی ہوتی ہے قدرتی طور پر ان کی باڈی میں زہر نہیں ہوتا بلکہ زہریلے کیڑے مکوڑے کھانے سے یہ کافی زہریلے ہو جاتے ہیں پیٹو ہوئی کو شکار کر کے کھانے والے کا یہ زندگی کا آخری شکار ہی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ پرندے چانوروں اور انسانوں کا شکار کرنے سے گریز نہیں کر دے دوستو آپ بات کرتے ہیں میک بائے بلیک اینڈ وائٹ کلر کا یہ میڈیم سائز برڈ اسٹریلیا میں پائے جاتا ہے یہ موسلی گھاس کے میدانوں میں یہ پارک میں نظر آتا ہے بریڈنگ سیزن میں یہ پرندے بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ باہر نکلتے ہوئے کیپ یا چھتری کا استعمال کریں تاکہ زخمی ہونے سے اس پرندے سے بچا جا سکے خاص کر یہ اپنے گھونسلوں کے بارے میں بہت ہی انسکیور ہوتے ہیں اگر کوئی غلطی سے بھی ان کے گھونسلوں کے پاس سے گزر جائے تو یہ پرندہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے بریڈنگ سیزنگ میں میک بائے آپس میں بھی اکثر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انسانوں پر تو یہ کبھی بھی اور کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں خاص کر سائیکلسٹ اس کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اسٹریلیا کے لوگ اتنے زہریلے سامپوں اور بچوں سے نہیں ڈرتے جتنا اس پرندے سے ڈرتے ہیں ہنس کو آپ دریاؤں جیلوں اور طلابوں میں اکثر تیرتے ہوئے دیکھو گے یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں جو دکھنے میں کافی کیوٹ لگتے ہیں مگر کیا آپ یقین کریں گے اگر کہا جائے کہ یہ ایک بہت اگریسیو جانور ہے جو کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے ہنس کتوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں اور اکثر تو ہنس اپنے پر مار مار کر جانوروں کی ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہیں ایک دفعہ کانس نے بوٹ چلاتے ہوئے شخص پر حملہ کر کے اسے بھی زخمی کیا اور پانے میں گرا دیا وہ شخص پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ان سے دور رہنے اور خاص کر بچوں کو ان سے دور رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی دو سو بات کرتے ہیں ہیرنگ گل کو ریحہ مورا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ تمام یورپین ممالک میں پائے جاتے ہیں یہ سمندری بگلے سے بھی بڑے نظر آتے ہیں عام طور پر تو یہ پرندے انسانوں پر حملہ نہیں کرتے مگر اپنے بریڈنگ سیزنگ میں یہ کافی خطرناک اور اگریسیو ہو جاتے ہیں پھر یہ کسی جانور یا انسان کو نہیں بخشتے دوستو اب بات کرتے ہیں کیسا وہری کیسا وہری دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے یہ رنگین پرندہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے یہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں عام طور پر کیسا وہری اپنے کام سے کام رکھنے والا پرندہ ہے مگر جب اس کا موڈ آف ہوتا ہے تو یہ بہت اگریسیو ہو جاتا ہے پھر یہ جانوروں تو کیا انسانوں پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا اس کا سب سے خطرناک اتحار اس کے پنجے ہیں جو کافی زخمی بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ دو ہزار ساتھ میں کیسا وہری کو گھنیز والڈ ریکارڈ میں بھی سب سے خطرناک پرندے کے نام سے درج کیا گیا تھا یہ اتنا خونخوار پرندہ ہے جو ایک ہی پنجے کے حملے سے انسان کی جان لے سکتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گریڈ ناردن لون یہ پرندہ دکھنے میں بتک جیسا ہوتا ہے تقریباً تین فٹ لمبا اور دس گرام تک وزنی ہوتا ہے یہ گھوٹا خور پرندہ کافی گہرائی تک گھوٹا لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے تیز چونچ اس کا مضبوط ہتھیار ہوتا ہے اور یہ اتنا دوسرے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنا آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے یہ انسانوں پرندوں اور جانوروں کے ماس تک کو چونچ مار مار کر چیر پھار دیتا ہے اس لئے سب اس پرندے سے دور ہی رہتے ہیں اور یہ کافی اگریسیف پرندہ ہے اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں